الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده الذین استفا خصوصا علی محمد المصطفی و علی اہل بیت طیبین طواہرین الشرفات اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محتم کتابه المجید و کتابه الحمید و قوله الحق وهو اصدق صادقیم اعوذ باللہ السمیع العالیم و بے وجہه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم راح لی صدری و یسر لی عمری عمری و خلل اکدہ تم ملی ثانی یفقہ قولی اللہم ربی زدنی علم صلوات پر بعد ہم دو سنا میرے معزز محترم واجیب الاخترام صدات و غیر صدات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریب حضر دو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حبید میں سے جو ایک آئے مقصد علاویت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیر اور اخدیث کی روشری میں کچھ دعوتیں فکر دوں گا دعا ترو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح مینوں میں عمل کرنے کی توفیق تاورمہ میں سنتو رہا تھا گفتگو لیکن میرا دل بہت دکھائے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے ممبر پر توحید کی بات ہی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں اس مولوی کو خود توحید کا پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے میں سمجھے اس کو توحید کا ہی علم نہیں کہ توحید کیا ہے جیسے وقت تم نے اللہ سمجھا ہمیں کازوں میں وہ اللہ نہیں ہے لو میں نے قرآن سہت پڑھی یہ قرآن میں اتنا ہو تو میرا قتل مار ترجمہ خلق ہو تو میں واجب لکتل مشہور ہے تو میں نے پڑھی یہ سورة رحمان میں اواز خلقاتی ہے کہ کل من علیہ فان ویبکا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام ترجمہ نواد صدیق الحسن بپالی اہل حدیث ملہ فخر دن راڈی اہل سنت مولانا ابو لعالم ودودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفیق جو بندی پیر کام شاہ بریلوی مولانا فتح محمد جلندری فرمان علی شیعہ سنے کے نور الدین مرزئی تک ترجمہ کی ذمہ داری میرا ساتھ دن ہے میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں سمجھاؤں اور میرا دل بہت بس سمجھا دیئے کیا اس کو توحید کہتے ہو سلوات پر بابا دے بلانا بس اور میرا بانی جناب یہ بات ہو رہی ہے کہ توحید پر توحید کیا ہے خبر دے تم توحید کیا چونتر چاہدر آگے محمد کے دشمن بنا دے میں چینل بھی کر رہا ہوں اس ممبر پر بیاد تمہیں پتہ نہیں توحید کیا ہے لصور پر قرآن اللہ کہتے ہیں کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہو دے گا ہر چیز فنا ہو دے وَيَا بَقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِكْرَامِ باقی کیا رہے گا تیرے اللہ کا چیرہ باقی رہے گا اللہ کا لدنان شاہ صاحب اللہ کا اب جیسے اللہ کو مولوی اللہ مانتا ہے اس کا تو چیرہ ہی نہیں بھئے سمجھانے ہیں جیسے اللہ کو مولوی اللہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اس کا تو چیرہ نہیں مولوی کہتا ہے اللہ کا چیرہ نہیں اللہ خود کہتا ہے میرا چیرہ ہے بھئے کھا گئے یہ جملہ بھ شمجھانے ہیں اللہ کہتا ہے میرا چیرہ ہے مولوی کہتا ہے اللہ کا چیرہ نہیں تو پتہ چل گئے مولوی کو توحید کا پتہ ہی نہیں توحید کا صرف چیرہ نہیں معرض قرآن سے پڑھ دیتا اس میں اللہ کہتا ہے میرا چیرہ ہے میرا چیرہ شاہ صاحب چیرہ اللہ کہتا ہے میرا چیرہ مولی کہتا ہے اللہ کا چیرہ ہی نہیں توجہ رکھئے گا میرے بھائیو قرآن پڑھا ہوں لو دوسری حد سے پڑھ دیتا ہوں صورت حود سے جب اللہ نے فرمایا جناب نو کو کہ تم کشتی بناو بناو کیسے اللہ نے فرمایا آج ہونے اے نو تو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے اب ثابت ہوگی اللہ کی آنکھیں بھی ہیں اللہ کا چیرہ بھی ہے بہت بات کی سمجھا لیے لاؤرہ پڑھ دے تو قرآن سے آنکھیں بھی چیرہ لو صورت آلی عمران نکال کے پڑھ دیں حواضح خالقہ کہتی ہے اللہ تم کو اپنے نفس سے دراتا ہے بھائی کھا گئی ہے جنگلہ اللہ تم کو اپنی جان سے دراتا ہے اپنے آپ سے نہیں صحیح کھا گئی یہ جنگلہ اللہ تم کو اپنے نفس سے دراتا ہے اللہ تم کو اپنی جان سے دراتا ہے تو پتہ چل گیا اللہ کی کوئی جان بھی ہے توجہ رکھے گا میرے بھائی اللہ کا کوئی نفس بھی ہے آنکھیں بھی ثابت شاہ ساتھ چیرہ بھی جان بھی اگر نہیں سمجھے اور پڑھوں ہے لو پارہ نمبر تیہی ہے سورہ ساتھ ہے قرآن میں آئے نہ ہو پھر میں مجرم ترجمہ حلطہ میں واجب القطل سن آواز خلقہ تھی ہے اللہ مات اے ابلیس تجھے کیسے چیز نے منع کیا کہ تُو نے اسے سجدانہ کیا خلق تو بے گئے گئے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بلایا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے اجی بولو بھائی دونوں ہاتھوں سے اب اللہ کے ہاتھ بھی ثابت ہوگے تو مولی کا تو اللہ کے آنکھ ہی نہیں تو اس کو تحید کا علم کیسے ہوگا جب یہ خود تحید کو نہیں سمجھتا اسے کیا حق ہے کہ کہے شیلوں کے ستیج پر تحید نہیں ہوتی تمہیں توہید کا علم نہیں ہے لیکن لو خدا کہتا ہے میری آنکھیں بھی ہیں خدا کہتا ہے میری آنکھ بھی ہیں خدا کہتا ہے میری آنکھ بھی ہیں خدا کہتا ہے میرا نفس بھی ہیں خدا کہتا ہے میری پاؤں بھی ہیں پہلے توہید کا پتہ کرو نا توہید ہے کیا تو مولی نے پھر لکھ دیا کیا لکھا مولین نے لکھا اللہ خود قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھے گا کرسی پہ اور نیچے سے کرسی چھر چھر کرے گی کیونکہ اللہ کا وزن نہیں اٹھا شکی اللہ کرسی پہ خود بیٹھے گا سلوات پر باباد بلند بھئی تو سمجھا رہی ہے توحیدگی توحیدگی سمجھا رہی ہے توحیدگی وہ ہے جو کہتی ہے میرے ہاتھ ہیں توحیدگی کہتی ہے میرا چیرہ بھی ہے توحیدگی کہتی ہے میرا نفس بھی ہے توحیدگی کہتی ہے میرے پاؤں بھی ہیں توحیدگی کہتی ہے میری آنکھیں بھی ہیں تو جن کی توحیدگی آنکھیں ہی نہ ہو جن کے چھے دیں جی توحیدگی کا چیرہ ہی نہ ہو جن کے اللہ کا پتہ ہی نہ ہو اللہ ہے کیا میں سمجھا رہی ہے میرا بھائی کہتا ہے اللہ قیامت کے دن کرسی پہ شاہ صاحب خود بیٹھے گا اور خود حساب لے گا پہلے تو مولوی کو اس بات کی سمجھ نہیں اللہ کی تو شان کے خلاف ہے وہ بندے کا حساب لے نبال سمجھ آری امام زمانہ کا لنگر کھاتر امام کے خلاف تبلید کرنے والے قرآن کے باغیوں اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بندے کا حساب لے کیوں ہمیشہ سبق وہ سنتا ہے جس نے پہلے بچے کو سبق پڑھایا ہو بھائی پڑا جمعہ کہ گیا اللہ کی شان کے خلاف ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ کام وہ حکم کسی کو نہ دو جس سے پہلے آ خود عمل نہ کرو ابر خدا لحاستہ بندہ قیامت کے دن اللہ قیامت کے دن بندے سے کہے بھائی توں نے نواز پڑھی ہے کیوں نے پڑھی تو اگر بندہ خود کہتے بھائی توں پہلے بتاتوں پڑھی اللہ کی تشان کے خلاف ہے وہ بندے کا حساب لے اچھا نہیں نہیں سمجھے حسان کرو اب بندے کا حساب لوں وہ لے گا شاہ صاحب کہ جس نے پہلے کسی بچے کو کوئی پرکرکل عمل کر کے دکھایا نہ اللہ ہمارے سامنے آیا ہے نہ اللہ نے نمات کا طریقہ بتایا ہے اب امتعان وہ لے گا جو ہمارے سامنے آیا ہے توجہ رکھے گا میرے بھائی اب وہ پوچھے گا جو ہمارے سامنے ذرا سلوات پروہ بھوا دے بلانے بھائی سمجھا لیے تو ہیر کی 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 ہمیشہ حساب لو لے گا جس نے پہلے بچے کو سبق پڑھایا ہو تو جس نے سبق ہی نہ پڑھایا ہو جو آج تک کسی کے سامنے ہی نہ آیا ہو توجہ رچے گا میرے بھائی وہ بندے کا کیسے حساب لے گا تو کون حساب لے گا جس نے پہلے آ کے دین سمجھایا ہے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے جس نے زکاة کا طریقہ بتایا ہے جس نے وضو کا طریقہ بتایا ہے پتا چل گیا نا پھر بندہ حساب نہیں دے گا ہاتھ ہیں میرا چیرہ بھی ہے میری آنکھیں بھی ہیں میرا دل بھی ہیں میرے پاؤں بھی ہیں میرا وجود بھی ہیں توجہ رکھیے گا میرے بھائی لیکن ایسے نہیں اللہ فرماتا ہے نہیں سکتا میری کوئی مسار نہیں جیسے اللہ کی کوئی مسار نہیں ویسے اللہ کی آنکھوں کی بھی کوئی مسار نہیں تھا گئی یہ جمعہ توجہ رکھیے گا میرے بھائی جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اور میں اب تمہیں سمجھاتا ہوں بینکن اللہ وجود نہیں رکھتا وجود نہیں رکھتا وجود وجود رکھتا نہیں لیکن کسی کا وجود بن جاتا ہے اب جو رکھے گا میرے بھائیو اب جمعہ سمجھنا اللہ وجود رکھتا نہیں لیکن کسی کا وجود بن جاتا ہے کیوں ہر پندے کا نہیں کسی مولوی کا وجود نہیں بنتا نہ کسی مجتحد کا وجود بانتا ہے کھا گئی جملہ اللہ وجود بانتا ہے تو معصوم کا توجہ رکھے گا میرے کسی ہے معصوم کا اللہ وجود نہیں کرتا کسی ہر بندے کا نہیں بانتا کیوں حدیثِ قرصی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بھی بان جاتا ہے پھر اللہ اس کا چیرہ بھی بان جاتا ہے پھر اللہ اس کی آنکھیں بھی بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا دل بھی بن جاتا ہے تو پتا کرو کہ اللہ اس کے رسول کو کیسے بندے سے محبت ہے وہ کون بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اگر تمہیں سمجھنا آیا تو بہاری شریف پڑھ دینا اور سیبر کے مدان میں چلے جانا حدیثہ کرسی پڑھیں ہیں نا اللہ ہر بندے کا وجود نہیں بانتا اس کا بانتا ہے جسے بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے تو پتا چلا کیسے محبت ہوئی تھی ہاں مدان خیبر میں چلو جب نبی نے فرمایا تھا میں کئی اسے علم دوں گا کھا گئی یہ جملہ میں کئی اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا جو مرد ہوگا مرد کی صفت کا پتہ کیا ہے مرد میں دو صفتیں ہوتی ہیں ایک نبی نے فرمایا ہے مرد کون ہے کرارن غیرہ فرار مرد وہ ہوتا ہے جو مدان سے باگے نہ توجہ رکھے گا میرے بھائی جو باگ جائے وہ نمرد ہوتا ہے بھائی کھا گے جو بھائی وہ مرد نہیں ہوتا جو باگ جائے کون ہوتا پھر مرد نہیں ہوتا پیدی صفت مرد کی یہ ہے شاہ صاحب کہ وہ مدان سے باگتا نہیں ہے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مرد اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اب رکھو مولویوں کے ساتھ پر قرآن اللہ کے نبی نے کیس کو علم دیا تھا بھائی سمجھا رہی ہے اللہ کے نبی نے کیس کو علم دیا تھا بولو وہاں ڈرزے کیوں ہوا ہے اور پھر بولو علی کو دیا تھا تو وجود کیس کیا بنے گا ابو حیرہ کا بھائی بتاؤ جب رسول علم علی کو دیا ہے تو پتہ چل گیا علی ایسی ہستی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت بھی رکھتی ہے اللہ اس کا رسول علی سے محبت کرتا ہے دوکر صاحب جلدی آجو میں نے جملہ بیان کرنا ہے سلوات پر بوادی بلانتا ہے بہت سمجھا رہی نا اب پتہ چل گیا نا کہ اللہ اس کا وجود بلتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اللہ اس کا رسول اس بندے سے محبت کرے تو اللہ کہتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہوں میں اس کا چیرہ بھی بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بھی بن جاتا ہوں اب پتہ چل گیا نا پھر قیامت کے دن اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا کیوں اللہ وجود نہیں رکھتا ویسے بھی کرسی محدود ہے وہ اللہ لا محدود ہے سمجھو رکھے گا تو وہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا بیٹھے گی صحیح کچھ لے لیکن وہ اللہ نہیں ہوگا اس کا سب کچھ اللہ کہا ہوگا اور جو اچھے گا میرے باگر بیٹھے گی صحیح تو کرسی پہ دھا لیکن وہ اللہ نہیں ہوگا اس کا سب کچھ اللہ کہا ہوگا اکاری صحابت پھر اپنی آمد کے مطابر مشہ سلی کے ملدف تک شمال سلی کے سنوب تک اگار سلی کے مطابر تک ایک پاکستان کی سوریم دو سلیگا ساودیا کی سوریم دو دک ملہ تلوہا ورہی سلیگا امام کا مطابر کھلی جب آئے کھلی جلو پہ آمد کریں اللہ کوشی پہ باتے گا وہ سارا کوشی پہ باتے گی جس کے ہاتھ دیکھو گی یدلہ ہوگی جس کے ہاتھ دیکھو گی مجھلہ ہوگی جس کے ہاتھ دیکھو گی مجھلہ ہوگی جس کے نفس دیکھو گی یدلہ ہوگی تو پہلہ چلیہ اللہ میں باتے گا وہ باتے گا جس کے ہاتھ دیکھو گی جس کے ہاتھ دیکھو گی مجھلہ ہوگی جو پورے کا پورا علیؑ 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 اصل میں کاری صحابت جو ہے نا پھر سمیں نہیں آئی کاری صحابت ہمیشہ تمہارے لیے مجلس پڑھنے نہیں آتا تمہارے لیے مولوی تھوڑے ہیں جو پہلے پڑھ رہے تھے کاری صحابت تو اپنی برادری کے لیے مجلس پڑھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ اتر جائے میری بات اور میری طرح اسے مر جائے ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات میں سمجھا رہی ہیں پتہ چل گیا نا اللہ نہیں بیٹھے گا اللہ کا ولی بیٹھے گا جیسے ولی کو ماننے کے مولوی کو زیر لگتا ہے زیر لگتا ہے خدا کی قسم زیر لگتا ہے توحید کی آر میں ولایتی علی پہ حملہ کرتا ہے میں سمجھا رہی ہیں توحید کی آر میں ولایتی علی پہ حملہ کرتا ہے لو میں چیلنج کرو پورے قرآن سے لو میرا چیلنج ہے اگر کسی محمد ہے تو اب تک نہیں جتنی اللہ کے علم میں میری زندگی ہے میں اس وقت تک اپنے لفظوں کا دیمہ دار ہوں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی جاؤ اس کا مقصد یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے پڑھنی ضرور چاہیے کیونکہ امام نے پڑھی ہے میں سمجھا رہی ہیں لیکن جو کہے کہ یہ سمیہ جنت ہے وہ غلط ہے میں نہیں کہتا جاؤ کربلا کے میدان کی طرف دیکھ لو میں سمجھا رہی ہیں کربلا کی طرف دیکھ چلو اس کو چھوڑ دی تو قرآن سے کر دوں جب قرآن ہی کہے کہ بیڑا گرہ کی نمازیوں کا ہے میں تو انہیں نے کہہ رہا ہے لیکلو فوائل للمسلین الذینہم ان صلاتہم ساہون اللہ ماتوین دوزخ ہے خلاقت ہے خرابی ہے واسطے نمازیوں کی اب اللہ سے پوچھو بھرک اللہ سے پوچھو نا اللہ کہتا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے کن نمازیوں کے لیے کن نمازیوں کے لیے ہر نمازی کے لیے نہیں اللہ خلقہ اللہ خنماتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے یہ ڈاؤنگر چاہتے ہیں یہ ڈاؤنگر چاہتے ہیں نماز کا ان کو تو نماز کا پتہ ہی نہیں جب پتہ ہی نہیں تو پڑھتے کیا ہو اللہ کہتا ہے یہ ریایت کاری جاتے ہیں یہ تو نماز میں مسجد میں جاتے ہی اس لیے ہے کہ ان کو کوئی نمازی کہے یہ تو مسجد میں جاتے ہی اس لیے ہے کہ ماتھے پہ محراب پڑ جائے وہ دیکھ کے کہے کہ یہ بہت اچھا ہے اس کے ماتھے پہ محراب ہے یہ بڑی عبادت کرتا ہے اللہ کو تیری اس عبادت کی کوئی قبولیت نہیں ہے اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے پتہ کرو نا میں دونوں آیت قرآن سے پڑھا ہوں ایک یہ نماضی ہیں جو نماض پڑھ کے جہنم میں جائیں گے اور سورہ مدفصل سے احسیٰ پڑھتا ہوں جب قیامت کا دن آئے گا جنتی جہنم میں چلے گی آئیں گے جہنمی جہنم میں ہوگا میں سمجھا رہی ہوں اللہ نہ کہے کسی کا باپ جنت میں ہوگا بیٹا جہنم میں ہوگا تو جنتی قرآن کہتا ہے یا تساعلونہ ان المجرمی تھی چنات النعیم یا تساعلونہ ان المجرمی کہ جنتی شاسا جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ او جہنمیوں تمہیں کونسی چیز ہے جو جہنم میں لے گی کوئی سمجھا رہے گا ما سالکتم فی سکر او جہنمیوں تمہیں کونسی چیز ہے جو جہنم میں لے گی تو جہنمی کہیں گے قالو لم ناکم ان المسللین ہمیں اللہ نے اس لیے جہنم میں بیجا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اچھا بھی اور پہ برائی پڑھ کریں عواضی خالہ کہتے ہیں لَم نُطْعِمُ الْمِسْكِن کہ جب ان کے دروازے پہ کوئی مسکین آتا تھا اس لیے اللہ نے ان کو دوزہ میں بیجا ہے ان کا تو حق ہے یہ جائے جہنم میں شاہ صاحب اب انصاف کرنا ہے ان کا تو حق بانتا ہے کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے ان کا حق ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں پھیکے افسوس تو ان پیان کہ جو پڑھ کے پھر جہنم میں جا رہے ہیں توجہ رکھئے گا میرے بھی جو پڑھ کے پھر جہنم میں جا رہے ہیں پتہ کون یہ ہے کون یہ نمازی کون ہے شیعوں کو چھوڑ دو تم کہتے شیعہ بے نمازی ہیں چھوڑو ان کو اب نماز پڑھ کے کیوں جنم میں جا رہے ہیں بتاؤ یہ نمازی کون ہے یہ نمازی ڈار نہیں ڈار نہیں میں کسی اور بندے کی زمانت نہیں لیتا یہ کیسٹ ہو رہی ہے اور پورے ملک میں چلے گی کیسٹ لیکھ لو جہاں تک میری آباد جا رہی ہے کہ جب تک میری رہو ہی یا خون یا تشکر آئے ابھی وہ مانے لال پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مدب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے آپ پوچھو نا یہ جو پڑھ کے جا رہے ہیں یہ ہیں کون لو لکھا لکھ لو پھر اپنی کتاب تمہاری کتاب ہے اس سوائی کی محرکا لکھنے والا علامہ ابن حجر مکی مکی کا مفتی وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا ایک ایسا سرکا ہوگا جنہیں کے پاس نمازیں ہوں گی روزیں ہوں گے حاج ہوگا ہر نیک عمل ہوگا پلسرات کی طرف چلتا جا رہا ہوگا عملوں کے داروں مدار پہ توجہ رکھئے گا میرے پر خود بخود پلسرات کی طرف جا رہا ہوگا آباد ایک خالق کیا گی واقفوہم انہم مسئولون او فرشتو ان کو ٹھہرالو ان کو یہاں روک لو ابھی ان سے سوال کیے جائے گے ابھی ان سے مسئلے کچھے جائیں گے آپ فرشتے کھڑا کر لیں گے فرشتے روک لیں گے شاہ صاحب جب فرشتے روکیں گے نا وہ چلاک مولوی بڑا کلیور مولوی آگے بڑھ کے کہے گا ہمیں کیوں روکتے ہو دیکھو ہمارے پاس نماز ہے یہ روزہ بھی ہے یہ زکاة ہے یہ رات کو اوبر ٹیم لگا کے ترامیہ بھی پڑی ہیں اب میں سمجھا اب ہمیں کیوں یہاں کھڑا کر رہے ہو ہمیں کیوں روک رہے ہو فرشتے کی کہ ہم نے نہیں روکا اس اللہ نہیں روکا ہے اب وہ کہیں گے روکا کیسی ہے وہ کہیں گے اللہ کہتا تم سے سوال ہوں گے مسئلے پوچھا جائیں گے اللہ نے تم سے کچھ پوچھنا ہے اللہ بھائی بن حضر مکی اپنی کناب سوائے کے محرکہ میں لکھتا ہے وہ مولی کہیں گے فرشتوں بتاؤ پوچھنا کیا ہے فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بتاؤں گے فرشتے کہیں گے اللہ ان کو کیوں روکا ہے آوازیں کھائیں گے ان فرشتوں ان مولیوں سے پوچھو تو صحیح کہ انہیں ملایاں تھی علی قبل علی مالا کہ علی قبل علی مالا تو اللہ کا مول ہوگی جس میں نے ہی ہو گا کوٹس کر کے نالے لیدے کسی نو کچھ لی لپا کوٹس کر کے نالے لیدے کسی نو کچھ لی لپا وہ گن کرا لیدے آپ نے سمجھنائی نا سمجھا تیرا خدا جس دہان کے ساتھے بار میں نے آپ ترے ماری آتھپڈ کھپا جس دول پجید لیدے میٹے کارنا حال لپا حا یا میں یہ سمجھا رہی ہے کاری زخابت کرتا ہی ہاتھ جا رہی ہے میں جیل میں بھی بند رہتا ہوں چکی بند بھی رہتا ہوں لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ علی علی اللہ کوئی نہ پڑے او میں تو علی علی اللہ کی وجہ سے شیعہ ہوں یہ کیسے عجیب شیعہ جو کہتے ہیں علی 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 اللہ پڑے سمجھائیں بھری بات کی اللہ وحدہ لا شریک ہے جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے نا ویسے ہی اپنی اپنی صفت میں اس کا نبی بھی وحدہ لا شریک ہے اس کا ولی بھی وحدہ لا شریک ہے یہ کیسا حصول ہے یاد رکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کوئی بندے کو فائدہ نہیں جب تک علی 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 اللہ نہ پڑے جب تک علی 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 عل یہ تم مولویوں لوگوں کو سمجھاتا ہے جنگ نماد پہ ہوئی ہے خبردار جنگ نماد پہ حسین نے لڑی حسین نے جنگ علی و علی اللہ پہ لڑی سمجھائیے حسین نے جنگ کی ہے علی و علی اللہ پہ کی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے لیکن علی کو ولی نہیں مانتے تھے علی کو امام نہیں مانتے تھے علی کو خلیفہ نہیں مانتے تھے علی کا احترام نہیں کرتے تھے بڑھ کے جمعے کے ختموں پہ علی اور علی کی اولاد کو سب و شکم کرتے تھے برا بلا کہتے تھے مستوں میں کھڑے ہوئے حسین نے کربانی دی ہے اپنے باپ کے نام پہ بھئی سمجھا نہیں مری بات اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر علی علی اللہ کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں پھینکے گا تو ہزار مرتبہ پھینکے میں جانے کے لئے تیار ہوں یاد دیکھو ایک محلوم مجھے کہنا ہے کہ لاہور میں یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہیں تم میں نے کہا جی جناب یہ کلمہ علی نے بھی پڑھا ہے بھئی بڑا سوال ہے علمی اگر تری سمجھ میں آگیا میں نے کہا جیب آپ پہلے بتائیں جب تم کلمہ پڑھتے ہو تم یہ کلمہ نبی نے بھی پڑھا ہے سمجھا رہے ہیں بھئی پہلے بتائے تم جو کلمہ پڑھتے ہو یہ کلمہ نبی نے پڑھا ہے کہتا نہیں ہم تو پڑھتے ہیں لا اعلاها اللہ محمد رسول اللہ میں نبی تو محمد رسول اللہ نہیں نہ پڑھتے تھے نبی تو پڑھتے تھے لا اعلاها اللہ اینی رسول اللہ کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں مولا علی بھی اسی طرح کلمہ پڑھتے تھے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انی ولی اللہ کہ میں اللہ کا ولیوں میں اللہ کا ولیوں میں کروں کیا کاری صحابت کرے کیا پہلے تو بار والوں سے لڑتا ہے نا بار لینا اندر والے نہ لڑنا پہ رہے ہیں کرام ہے کیا شاہ جی ایک بندہ کھڑا ہو گئے کہتا ہے جی میرے ولی کا پتہ ہے مجھے نہیں پتہ مجھے تو علی کا ہی پتہ وہی ولی ہے اور تو کوئی ولی ہے ہی نہیں تجھے تیرے اپنے ولی کا پتہ تو پتا تیرا ولی کیون ہے وہ جلدی سے کہتا ہے میرا ولی شہد دوکر صاحب وہ ہے تو میں تو پتہ ہی نہیں میرے ولی کی شان کا میں نے کہا بتا تو سہی نا واقعی مجھے نہیں پتا کہتا ہے میرا ولی وہ ہے جس نے چالیس سال ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے میں نے کہا بھلے یہ بتا تیرے ولی کی ایک نانگ تھی یا دو کہتا جی دو تھی تو میں نے کہا بھر ایک پہ کھڑا کیوں ہوتا تھا مجھے تو پتا چل گیا تیرا ولی تو ولی نہیں چھا بڑھ کے کسی بگلے کا پتر تھا بھر سمجھا رہی مقامِ ولائت تو سمجھو مقامِ ولائت کو ممولی وقت پہ جس کی آنکھوں کو اللہ اپنے آنکھ کہتا ہے اور جس کے چھیرے کو اللہ اپنا چھیرہ کہتا ہے جس کی آنکھوں کو اللہ اپنی آنکھیں کہتا ہے تجھے اس کا کیا بتا ہے اس کا مقام کیا ہے جنہوں ناکھ پونجن دی جاتا ہی وہ بھی آج کہہ رہے ہیں علی اللہ علی اللہ پڑھنا چاہیے کہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے ولایت کی اگر فضیلت سنیا تو خدا سے سنا ولایت کی فضائل سنیا تو رسول سے سنا ایسے تو نہیں نا رسول نے کہہ دیا کہ میرے اور خدا کے علاوہ علی کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں میں سمجھا رہی ہے یاد رکھ لو تم مارے جاؤ رہے مارے جاؤ رہے یہ دعوت فکر دیکھ جا رہا ہوں میں بھی دعوت فکر دیکھ جا رہا ہوں ایک زیادتی میرے اہل سندبائیوں نے کیا ہے جنہیں سمائے ہوں ایک زیادتی تم نے کیا ہے میں لگا چھپاتا نہیں مجھے ڈر بھی کسی کا نہیں میں چھپاتا بھی نہیں اور ڈر بھی کسی کا نہیں ہے ایک زیادتی تم نے کیا ہے ایک زیادتی میرے بائیوں نے کی ہے بائیوں کی زیادتی پتہ شاہ سب کیا تھی بائیوں کی زیادتی یہ ہے کہ اس نے انہوں نے معصوم کو چھوڑ کر گہرے معصوم کی بیعت کی ہے اور تمہاری زیادتی یہ ہے کہ تم معصوم کے فرمان کو چھوڑ کر مولیوں کے فرمان کو مانتے ہو امام زمانہ کی تجیل کی دعا کرو کیوں ان کا ظہور میں نے کہا دعا کیا کر یا امام زمانہ کے ظہور کی پتہ کیا کہتے ہیں یا تیرا جمعہ خراب ہے میں کیوں امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو جاپا اللہ چاہے گا دوسرا مولوی کھڑا تھا وہ سمجھ گیا وہ کہتا کاری صاحب یہ مولوی کیسے دعا رہے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرے گا اس کو تو پتہ نہ امام جب آگے تو میرا گاٹا لے گا میری تونل آشن نہیں ہے امام وہ جتا کہ نندی جڑی ہے نا اسے بنی گئے جتے مولویاں تھا خون چلنا وہی سمجھا رہی ہے کسے ذاکردہ نہیں چلنا امام زمانہ کی تلواز چلنی ہے تو مولوی کے گردن پر چلنی ہے یہ نتیجہ یہ ہے میرے شیعہ سنی دوستو ہم توحید کو مانتے ہیں توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیون علیون وہ کہتا ہے جی مولا علی نے کب کلمہ پڑھا تھا میں نے کہا اپنے کتاب شواہد و نبوت نکال کے پڑھ دو اگر اس کے اندر روایت نہ ہو تو میرا کتلمہ روایت نہ ہو تو میرا کتلمہ میرے مولا حیدر کر رہا ہے جب آپ نے دشمن کے مقابلہ شام کی طرف جانے لگے نا تو راستے میں میرے مولا کے صحاب کو پانی کی ضرورت پڑی اب لکھتا ہے کہ وہاں پانی موجود نہیں تھا مولا نے پوچھا تو کہا گیا کہ دور سے پانی مل سکتا ہے اب جملے ضائع نہیں کرنے مولا عبد الرحمن جامعی لکھتا ہے کہ جب دور کا نام صحابہ نے سنا نا علی کے صحابہ نے جب دور کا نام سنا تو قریب کھڑے جا کہتے ہیں یا علی ہو سکتا ہے وہاں تک تو جانے سے پہلے ہم میں سے کوئی ماری نہ جائے جو اکلمان صحابی تھا نا چلو میں لفظ تبدیل کر لیتا ہوں جو مارفت والا صحابی تھا وہ مولا کے قریب آ گیا قریب جی سڈاچی پہ مولا صحابہ تھے نا قریب کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا یہ نور دور اور نزدیک کی باتیں کیا کرتے ہیں یہ کیا پہلیاں سنا رہے ہیں پہلے خود بتا ہوں تم علی نہیں میں سمجھا لیے جب اس نے کہا ہے کہ کیا آپ علی نہیں مولا فرماتے ہیں نا مانا علی میں علی ہوں جب کہنا کہ میں علی ہوں پھر وہ آگے مسکرا کے کہتا ہے اگر آپ علی ہے نا تو پھر ہم پانی ابھی یہاں سے پیئے گے اگر آپ انہیں ہیں نا اصل میں انہیں مولویوں نے پتہ مشہور کیا کر دیا ہوا ہے بورے شہر کے ایک قریب صاحب کی دبان بندی ہوگی اس کو بلا ہوئی نہ آج وہ بلایت کے منکر ہیں نا انہیں انہیں شعور میں جایا ہوگیا اب سن رہے ہونا میری کوئی دبان بندی نہیں ہے میری کوئی داخلہ بندی نہیں ہے بورے شہر کے اندر ہے نہ میرے مجھ پر کسی نے سین کروایا نہ میری داخلہ بندی ہے اب سمجھا رہی ہے میری بات کی ہاں جو کرتے ہیں کہتے ہیں کرتے نہیں جو کہتے ہیں کرتے جو کہتے ہیں کرتے وہ لکھتا ہے جب اس نے کہا نا اگر آپ اہلی ہیں تو ہم یہیں سے پانی پیئیں عبدالرمان جامی شبایت النبوت میں لکھتا ہے کہ میرے مولا حیدر کرال جی سداچی پہ سوار تھے نا امام نے داچی کو چند قدم آگے یہ فضائل کا ایسا جملہ ہوگا اگر آج سے پہلے سنا ہوا ہوگا نا تو اٹھ کے کھڑے ہوگے مجھے روک دینا میں بند کرنوں گا تو اگر ضائع کیا تو پھر کنجوسی کی تو مولا خسین تم سے خود پوچھے گا پھر قصور میرا نہیں ہے لکھا جی سداچی پہ علی سوار تھے نا زمین پہ اترے میرے مولا نے زمین پر ایک ایڈی لگائے ایڈی لگا کے فرماتے ہیں او میرے صحابیوں اس جگہ کو کھو دو جب اس جگہ کو کھو دو گے نا اس کے نیچے ایک ودنی پتھر آئے گا اس پتھر کو اٹھائے گا تو نیچے وہ پانی کا چشمہ ہے جس کا پانی برف سے تھنڈا دور سے سفیر اور شہر سے میٹھا ہے اب درمان جامی لکھتا آپ کے کہنے پر مولا کے صحابہ نے اس جگہ کو کھو دنا شروع کیا جب وہ پتھر آ گیا نا تو بے شک علی کے صحابی بی تھے پتھر کو نہ اٹھا سکے سمجھا رہی ہے نا نہ اٹھا سکے باعت کے ہوئے آئے میرے مولا کے قریب آکے کہتے ہیں یا علی وہ پتھر آ گیا ہم سے وہ اٹھایا نہیں جاتا جب کہنا ہم سے اٹھایا نہیں جاتا ملن عبد الرحمن جامی نے بہت خوبصورت جبلیں لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ صحابہ نے کہا نا ہم سے یہ پتھر اٹھایا نہیں جاتا میرے مولا حیدری قرار اس پتھر کے قریب آئے علی نے پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا علی نے پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا میرے مولا نے انگلی سے اشارہ کیا پتھر نے مقام کو چھوڑا اب پتہ چل گیا نبی بھی وہی ہوتا ہے جس پر اشارے پر پتھر چلے اس کا وسیع بھی وہ ہوتا ہے جس کے انگلی کے اشارے سے پتھر چلے علی نے انگلی سے اشارہ کیا پتھر نے اپنے مقام کو چھوڑا جامی لیکھتا ہے جب انگلی سے اشارہ کیا نا پتھر نے مقام کو چھوڑا پانی پانی نے بھاگ کر میرے مولا کے قدموں کا بوسا لیا پتھا آگے جی نملا بھائی آگے آئے گی نا بات ایچی تو نہیں ہے نا سنو تو سہی نا جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کیوٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے لیکھا ہے پانی نے بات کر میرے مولا کے قدموں کا بوسا لیا میرے مولا نے صحابہ سے اشارہ کیا لو بھی جتنا پانی دے چاہتا لے لو اپنی پیاس بجالو مشکیزیں بھی بار لو اب جامی لیکھتا ہے بڑا فضائر کے شاہ سب جملہ میں نے کہنا ہے جس کے لئے میں نے منت کیا اب ضائع نہیں کرنا جہاں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جو یار جب صحابہ نے پانی پی لیا مشکیزیں بھر لے مولا فرماتے ہیں اسی کو اسی طرح بند کر دے بڑا جملہ کر دے مولا نے اشارہ کیا اس کو اسی طرح بند کر دے کہتے ہیں مولا بند کون کرے جب یہ پتھر اشارہ ہی تمہارا مانتا ہے بڑا جملہ شاہ صاحب کیا گیا وہ جب وہ پتھر علی کے ماننے والے کا اشارہ نہیں مانتا تو دشمن کا اشارہ کیسے مانے گا میں سمجھا رہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں مولا نے پھر اس کو اشارہ کیا پتھر پھر اپنی جگہ پہ آیا اب مٹھی تھی نا مٹھی یہ سان تھی نا صاحبہ نے مل کر مٹھی اس پہ ڈالی لو بڑا جملہ میں کہنے لگوا اب لکھا سامنے حسائیوں کا کلیسہ تھا حسائیوں کا گر جاتا جب اس نے دیکھا نا مولا نے پتھر کو اسی جگہ پہ رکھا ہے اور بند کر دیا ہے وہ باغتا ہوا جلدی سے ایک مولا کے قریب آیا اس نے آ کے پہلے سوال کیا ہل انتا نبی بتاؤ کیا تم نبی ہو میں سمجھا رہی میں سمجھا رہی کہتا ہے کیا تم نبی ہے مولا فرماتے اللہ عنا نبی میں نبی نہیں ہو پھر وہ دوسرے سوال کرتا اگر تم نبی نہیں ہے پھر بتا ہل انتا وسیع نبی برا جملہ میں نے کہنا ہے پھر یہ ثابت ہوتا ہے تو کسی نبی کا وسیع ہے مولا فرماتے ہیں نعم عنا وسیع محمد شاہ صاحب تمہارے باپ کی مخالط کر رہا ہوں اور جملہ تمہاری نظر کر رہا ہوں اس کو ضائع نہیں کرنا بڑی منع سے میں نے جملہ تلاش کیا ہے جب اس نے کہا ہے فیر تم کسی نبی کے وسیع ہو نا مولا فرماتے ہیں نعم عنا وسیع محمد ہاں میں محمد کا وسیع ہوں اب اس کا جملہ کیا ہے وہ کہتا ہے پھر سن لو میری اسی پشتیں اس گرجے کی متولی رہ چکی ہیں بھائی بڑا جملہ میں کہہ گیا میں سمجھا رہی ہوں میری اسی پشتیں اس گرجے کی متولی رہ چکی ہیں ہر گزرنے والا ہر آنے والے کو یہ وسیعت کرتا ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا کہ یہاں ایک پانی کا چشمہ ہے اس کو یا کوئی نبی داہر کرے گا یا اس کا کوئی وسیع داہر کرے گا میں سمجھا رہی ہے نا اور جب وہ ظاہر کرے اب عیسیٰ کی وسیعت ہے کہ جب وہ چشمہ ظاہر کرے ہماری طرف سے اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کرنا اور اس کا کلمہ بھی پڑھنا یہ بنا جملہ سے کیا ہے بھئی سمجھا رہی ہے نا اگر یہ کلمہ تمہاری کتاب میں لکھانا ہو تو میرا کتل معاف سمجھا رہی ہے اگر یہ کلمہ نہ لکھاؤ میں اب تک نہیں ہوں پھر کہہ رہا ہوں جتنی اللہ کے علم میں میری زندگیہ میں مطلوب شاہ کو تو مانتی دے جاتا ہوں بھئی سمجھا رہی ہے کہ اگر یہ روایت غلط ہو جائے میں اس مولوی کو مو مانگائے نام بھی دوں گا اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا اگر یہ کلمہ اس میں لکھانا ہو تو پھر بھی میں مجرم ہوں اچھا مولا فرماتے ہیں اب تیرا کیا ارادہ ہے کہتا مولا ارادہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں مولا جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھا ہو جلدی کرو مجھے پر میں نے اپنی طرح سے نہیں پڑھنا میں نے جنی پوچھتے گزرین ہیں عیسیٰ کے لئے میں نے پڑھنا ہے مولا پڑھتے ہیں اگر تا مولا پڑھا ہو کلمہ مولا پڑھتے ہیں اگر یہ کلمہ لکھا نہ ہو تو میرا کلمہ اب پتا چل گیا علی کون سے کلمہ پڑھاتے تھے پتا چل گیا اصل میں مسلمانوں نے شاہ سب علی کو سمجھا نہیں ہے میں پھر ہاتھ بات کے کہتا ہوں نماز پڑھو امام کا حکم ہے امام نے فیل کیا ہے امام پڑھو نماز پڑھو 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 لیکن نماز پڑھ کر ولایت ایک قربانی باقی ہے حسین کے پاس ایک چھوٹی سی قربانی ہے حسین کربلا کے زمین پہ کھڑے تھے حسین کبھی دائن دیکھتے تھے کبھی حسین بائن دیکھتے تھے کبھی آواز دیکھے کہہ دیتے ہیں اینا اینا عباس اینا اینا علی اکبار اینا اینا حبیب ابن بلا ہے او میرے شیرو تم کہاں چلے گئے کبھی کربلا کی زمین پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے حال منہ سرین خورنا ہے کوئی میرے قریب کی مدد کرنے والا عزتہ نے دیکھا ایس جملے کو جیسے اسگر میں سورا دالا لیکھا کوئی یہ سواظ کو نہیں سوٹ سکا اسگر کے کار میں اس آواز کہانا تھا کہ حال منہ سرین خورنا ہے کوئی میرے قریب کی مدد کرنے والا مختلے ابھی مختلف لیکھتا ہے شہزادہ پینگے میں تڑپا جب شہزادہ پینگے میں تڑپا بی بی فرماتی ہے بھئی آپ پتہ نہیں شہزادہ سے تو نے یہ آواز بلا دکھیا علی ایسیر پینگے میں آرام نہیں کرتا امام فرماتے ہیں میں اسگر کے مقصد کو سمجھ لیا ہوں اگر میں لکھا امام پینگے کے قریب آئے ابھی مختلف لیکھتا ہے حسین نے اسگر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اٹھا کر حسین فوجی ایس کی آ کے سامنے آئے آ کے امام نے کہا اوہ فوجی ایس کی آباد ہو ہے تو میں بے قصور ہوں تو میں بے قصور اگر تمہاری نظروں میں پھر بھی اگر کوئی قصور ہے تو میرا حینات میرے اس بچے کا کوئی قصور نہیں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اس کو دو گھوٹ پانی کے دے دو عدد اور امام کا یہ کلام کرنا تھا فوجی ایس کی آسے آواز آئی حسین پانی یہ تُو نے خود پی رہے بہانہ بچے کا کرتا ہے اگر یہ بچہ خود بول کے پانی مانگے تو ہم ضرور پانی دیں گے عدد اور جب بولنے کا نام ہے میں نے حسین نے اسگر کے چیرے کی طرف دیکھا دیکھے ہماتے ہیں بولو اسگر مانگ پانی جب کہنا مانگ پانی ادھر شمر کہتا ہوں خورمل اگر علی اسگر نے پانی مانگ لیا تو فوج میں بغاوت ہو جائے گی جلدی کارا علی اسگر کے پانی مانگنے سے پہلے تیر علی اسگر کے خلق میں لگنا جائے حضرت علی اسگر نے کیا کیا اس نے تیر کمان میں رکھا اب طریق کہتی ہے شاہ صاحب اس نے پہلا تیر چلایا طریق کہتی ہے ضائع ہو گیا پھر دوسرا چلایا پھر ضائع ہو گیا شمر طریق کہتا ہوں خورمل تو تو میری فوج کیا بڑا نشانتی ہے یہ وجہ کیا ہے تیرا ہاتھ کیوں گابرہ ہے اب شرمر کہتا ہوں شمر تجھے کیا پتا ہے میرا ہاتھ کیوں گابتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاتھ کیوں گابتا ہے کہتا دکھا کیوں گابتا ہے اب یہ شرمر کہتا ہے شمر آ ادھر دیکھ سو تجھے بتاؤ میرا ہاتھ کیوں گابتا ہے شمر سوائے ادھر جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں نا ادھر وہ سامنے ایک بی بی ہے جس کا سیاہ لباس ہے وہ آسمان کی طرف سے ان کے کچھ کہتی ہے میرا ہاتھ کام جاتا ہے ادھر کرو جب یہ لئی تیر چھوڑ جاتا تھا ادھر علیہ اسگر کی ماں میرا باپ آسمان کی طرف سے ان کے کچھ کہتی تھی اور میرے اللہ اب تو کبھائی ہے میں نے اسگر کو جی پر کے ابھی دودھ بھی لے گایا آزادہ آہر اس نے کیا کیا اس نے تیسرا تیر کمان میں رکھا تری کہتی ہے تیر کا بزن زیادہ تھا اوہی اسگر کا بزن کام تھا اس لئی نے تیسرا تیر کمان سے چھوڑا ارے تیر کا چھوڑنا تھا ادھر تیر چلا ادھر میرا باپ کی آواز آئی اشگر ہوش یا کہیں یہ تیر تیرے باپے گولن لگ جائے ادھر اوہی اسگر سے تیر چلا ادھر سے اسگر نے گھتر کھوٹایا تیر گھتر سے ہوتا وہ امام کے بابو میں آیا اب شاہ صاحب سنوئی انفاند لکھے ہیں کہ تیر اسگر کو کیسے لگا تو مختل کی کتابوں میں لکھا جو بے ہم نام اوزن ہے ادھر اوزن اور علیہ اسگر ایک کہان سے دوسرے کہان تک زبا ہوا گیا علیہ اسگر کا پھول امام کے ہاتھوں میں آیا امام نے جاؤ آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے جوا زمین کی طرف دیکھا زمین نے جوا دیا تو کیا کیا میرے مظلوم ہوسار نے اپنے مظلوم بیٹے کے خون کو امام نے اپنے جہلے پہ بنا ملکہ حسین کربرا کی ضرور پہ بیٹھ گئے امام نے ابھی مظلوم لکھتا ہے کہ حسین نے تروار کے ساتھ نمی سی قبر بنای ایک قبر بنا کر آسگر کو قبر میں رکھا اب جب مٹھی ڈالتے ہیں تو حسین کا طریقہ کیا ہے کیسے بیٹے میں مٹھی ڈالتے ہیں ادھر او لکھا حسین ایک مطمہ آسگر کے چیرے میں دیکھتے ہیں ایک مطمہ مٹھی اٹھا کر اوپر رکھ دیتے ہیں ادھر اولی کہا جب حسین کا چیرہ واقعی رہ گیا پھر کتنا چھابر تھا نا حسین ابن علی جب چیرہ واقعی رہ گیا حسین نے اپنا چیرہ تبدیل کر دیا پھرے تو اس رحمت نہیں اٹھا گیا اس puppy دا رکھے تھے نا جب اسگر کا چیرہ واقعی رہ گیا پھر حسین نے چیرہ تبدیل کی اسرامت کی فائقا علی اج draw کی قبر میں رکھی حسین نے اس کر کی قبر کو باندھ کیا ازادہ روح کے دیکھتا ہے کہ جب قبر کو پان گیا اچانک حسین نے کیا دیکھا ایک گورا سوال ہے جو حسین کی در چلتا وہاں آئے قریب آگے کھڑے ہو کے کہتا حال انتہ حسین یہ تو بتا کیا حسین تو ہے مولا فرماتے ہیں نام انہ حسین ہاں میں ہی حسین ہوں وہ قدر پھر مجھے یقین نہیں آتا کہ تو حسین ہے امام فرماتے ہیں تجھے کیوں یقین نہیں آتا کہ میں حسین نہیں ہوں کہتا میں تو ممولی بندہ نہیں کہ میں مدینے سے آیا ہوں میں جناب سورہ کا قاصد ہوں مجھے جناب سورہ نے بتایا تھا کہ جب تو میرے بابے کے پاس کربلا میں پہنچے گا ایک تب میرا بھائی آلی اکبر کھڑا ہوگا دوسری تب میرا چچا آباس کھڑا ہوگا اب بتا اگر تُو حسین ہے تو وہ آباس کہا ہے امام فرماتے ہیں وہ مالا گیا وہ کہتا اکبر کہا امام فرماتے ہیں وہ بھی مالا گیا شاہ صاحب اس سے زیادہ میں مسائے بھی نہیں بن سکتا اب اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ حسین ہے تو اس نے جلدی سے کیا کیا جناب سورہ کا لکھا وہ خط امام کے ہاتھوں پہ رکھا ارے خط کا آنا تھا امام نے جلدی سے خط کو کھولا کھول گا جب امام کی نظر بڑے نفضوں پہ بڑی نہ بڑی سورہی پہ بڑی امام روتے ہوئے اشگر کی قبر پہ لے دکھے امام لے دکھے فرماتے آئے اوہ میرا بیٹا اکبر اٹھو اوہ اشگر اٹھو تو آئی بہر کا خات آیا ہے پتا جناب سورہ نے کیا لکھا بی بی نے لکھا تھا اوہ میرے بابا میرا خط پڑ کر اوہ میرے اشگر کو میرا فیان دینا میرا خط پڑ کر میرے اکبر کو میرا سلام کہنا میرا خط پڑ کر میرے جچا ابباد تو میرا سلام کہنا پریل کی الفاظ ہے جب حسین کی نظر اس سوچی پہ پڑی حسین خط تو پکڑ کر نہرے پراب کی طرف بھاگے جناب عباد کے قریب جا کے کہا جا ابباد بتا میں سورہ کو کہا جواب تو سورہ نے خط بیجا ہے اور مجھے شکعہ دیا میں اکبر لے دے آیا ہے لہبے اور لے دے آیا ہے اللہ علانت اللہ اللہ علیکم وظالم اشاءاللہ